اولا تمام قسم کی تعریفات امام المجاهدين والمتقين امام الثقلتين وامام القبلتين وامام الحرومين وامامنا في الدنيا وامامنا في الآخرة وامامنا في الجنة جناب محمد عربي صلى الله عليه وسلم بر اللهم اصلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إباهم وعلى آل إباهم منك عميد ومجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد محترم مصرقوں ناجوانوں عجیز ساتھیوں جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ مسلسل ایک دیر سال سے کرونا وبا کی وجہ سے وقتاً فوقتاً لاؤڈاؤن ہو رہا ہے اور وہ بھی مکمل طور پر ابھی بھی لوگوں کو چھوٹ نہیں ملیے تو اس مسلسل لوگ ڈاؤن کی وجہ سے لوگوں کا جو سب سے اہم مسئلہ ہے وہ ہے روسی روٹی کا مسئلہ کبھی کھلا کبھی بند ہوا اس کی وجہ سے لوگ روسی روٹی کو لے کر کے بہت ہی زیادہ پریشان ہیں اپنے رزق کے مسئلے کو لے کر کے ہر کوئی پریشان ہے جو دہاری مصور ہیں روزانہ کمائی کرنے والے ہیں وہ بھی پریشان ہیں جو میڈل کلاس والے ہیں وہ لوگ بھی پریشان ہیں اور جو بہت زیادہ کمائی کرنے والے ہیں وہ لوگ بھی پریشان ہیں ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی پریشان نہیں ہے ہر کوئی پریشان ہے تو اسی مناسبت سے میں نے یہ موضوع منتخب کیا ہے کہ رسک کی کنجیاں کونسی ایسی چیزیں ہیں جن کو اگر ہم اور آپ اپنائیں گے تو ہماری رسک کے اندر ہماری روزی اور روٹی کے اندر برکت ہی برکت پیدا ہوگی لیکن اس سے پہلے اس موضوع کی تعلق سے دس باتوں کو جاننا بہت زیادہ ضروری ہے اور یہی بیس ہے اگر ہم اور آپ دس باتوں کو جان لیں گے تو یقین مانئے کہ کبھی بھی اللہ رب العالمین کے اوبر گلے اور شکوے نہیں کریں گے کبھی بھی اللہ رب العالمین سے ناراض نہیں ہوں گے کبھی بھی ہم اللہ رب العالمین کے بارے میں برا گمان نہیں کریں گے وہ دس چیزیں کیا ہے نمبر ایک سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ بات آپ اچھی طرح سے جان لیں کہ روسی کا مالک مالک صرف اور صرف ایک اللہ ہے کسی اور مخلوق کے ہاتھ میں روسی نہیں ہے اس کا کامل یقین رکھنا یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے بہت سارے لوگ ہیں اگر وہ اچھا کماتی ہیں اگر اس کے ماتحت میں دس سے بارہ لوگ ہیں تو وہ انسان یہ سمجھنا سروع کر لیتا ہے کہ میں ہی سب کو کھلا رہا ہوں نہیں میرے دوستو روسی کا مالک یہ صرف اور صرف ایک اللہ ہے اللہ رب العالمین نے قرآن مچید کے اندر فرمایا وَمَا مِن دَابَّتٍ فِي الْعَرْسِ اِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا کہے لوگو ایک بات یاد رکھنا کہ اس روے زمین کے اوپر جتنے بھی جاندار ہیں چاہے وہ جرند ہو یا پھر پرند ہو یا پھر زمین کے اوپر بسنی والی مخلوق ہو یا پھر سمندروں کے اندر رہنی والی مخلوق ہو اسی پہنچانے والا صرف اور صرف ایک اللہ ہے یہ سب سے اہم بات ہے یاد رکھ لیجئے ایک دوسری جگہ پر اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہے لوگو اللہ کو چھوڑ کر کے جن جن لوگوں کے پاس جن جن چیزوں کے پاس جن جن معبودان باطلہ کے پاس تم جاتے ہو تمہارا رزق ان کے پاس نہیں ہے وہ تمہیں رزق نہیں دے سکتے فَبْتَغُوا عِندَ اللَّهِ رِزقًا لہٰذا اے لوگو تم اللہ رب العالمین سے ہی روزی تلاش کیا کرو تم اللہ رب العالمین ہی سے روزی ماغا کرو اس لئے کہ وہی اللہ رب العالمین جو ہے روزیوں کا مالک ہے رزق کا مالک ایک اللہ ہے اس کے بعد دوسری چیز کہ تمام خزانوں کی کنجیاں یہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہیں کسی انسان کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ کسی کی روزی کو روک لے اور کسی انسان کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ کسی کو روزی دے سکے آج کل ہم اور ہم پریشان ہو جاتے ہیں آرے فلاں کی وجہ سے میرا رزق بند ہو گیا فلاں نے میرے رزق پر طالع لگا دیا یاد رکھ لیجی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر یہ واسح طور پر بیان فرما دیا ہے کہ اس کائنات کے اندر جتنی بھی سارے خزانے ان تمام خزانوں کی چابیاں اللہ رب العالمین کے پاس ہیں ننسلہو اللہ بقدر معلوم اور ہم ہی اندازے کے مطابق اپنے علم کے مطابق روزیوں کو اتارا کرتے ہیں خزانوں کو اتارا کرتے ہیں اللہ اکبر ایک دوسری جگہ پر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلِلَّهِ خَسَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْسِ جی ہا سن لیجئے کہ آسمان اور زمین کی خزانوں کی کنجیاں جس کے پاس ہیں اللہ رب العالمین کے پاس ہیں اور اس کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی مخلوق ایسی نہیں جو کسی انسان کی روزی کو روک لے یاد رکھ لیجئے اس ایمان اور اس یقین کو اپنے ذہن و دماغ کے اندر بیٹھانا بہت ہی زیادہ ضروری ہے کسی کے آدمے نہیں ہیں یہ دنیا والے کہتے ہیں کہ فلاں آدمی فلاں صاحب یہ روزی باٹھتے ہیں یہ روزی پہنچانے والے ہیں یہ روزی دینے والے ہیں یہ روزی روکنے والے ہیں یہ سب جھوٹی باتیں وَلِلَّهِ خَسَائِنُ السَّمَاوَتِ وَالْعَرْضِ اس کے بعد تیسری بات دیکھ لیجئے کہ اللہ رب العالمین روزی کسی کو کم دیتا ہے کسی کو زیادہ دیتا ہے سب سے اہم بات ہے اللہ رب العالمین نے قرآن مچید کے اندر یہ بیان فرمایا ہے اللہو یب سطر اس قلم یا شاء و من عبادی و یا قدر لہو کہ اے لوگو اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے یہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ وہ کسی کی روزی کو تنگ کر دے کسی کی روزی کو زیادہ کر دے نہیں اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں کہ اللہ رب العالمین جس کو چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اللہ رب العالمین روسی کم کر دیتا ہے روسی کی تنگی اسے ہو جاتی ہے کتنی اہم باتیں ہیں چوتھی بات اس سلسلے میں یہ بہت ہی اہم باتیں ہیں آگے کی بات کو سمجھنے کے لیے ان دس باتوں کو جاننا بہت ہی سیادہ ضروری ہے چوتھی بات کہ اللہ رب العالمین کسی کو کم کسی کو روسی کیوں سیادہ دیتا ہے جیہاں آج آپ اس سوال کا جواب جان کر کے جائیے آپ کی علم میں اصافہ ہوگا کسی کو اللہ رب العالمین زیادہ دیتا ہے کسی کو اللہ رب العالمین کم دیتا ہے آخر ایسا کیوں ہے تو آئیے میں آپ کو اس سوال کا جواب قرآن مجید کی روشنی میں دیتا ہوں اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ اکبر کتنی بڑی بات ہے جانتے ہیں اس کا ترجمہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر اللہ رب العالمین زمین کے اوپر جتنے بھی لوگ ہیں ان تمام کو روشنی برابر دے دیتا روشنی سب کو یکسہ دے دیتا سارے کے سارے لوگوں کو مالدار کر دیتا سارے کے سارے لوگوں کو خوب پیسے دے دیتا تو کیا ہوتا اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لب حقہ ہو فی الارض تو لوگ زمین کے اوپر فساد مچا دیتے کوئی کسی کی بات نہیں سنتا کوئی کسی کا کام نہیں کرتا ہر کوئی ایک جسے کو ماننے کی طرف پہ ہوتا کہتا میں ترہا کام کیوں کروں کوئی جھڑو لگانے والا ہے کوئی کام کرنے والا ہے وہ کسی کی بات نہیں سنتا کیوں اس لئے کہ اس کے پاس بھی رزق رہتا پھر تو دنیا کے نظام ہی بگڑ جاتا پھر تو دنیا کے نظام ہی بگڑ جاتا اسی لئے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اگر سب کو یکسہ روسی دے دیتا سب کو مالدار بنا دیتا پھر تو زمین کے اوپر فساد ہی فساد ہوتا لیکن اللہ رب العالمین ایسا کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین جتنا چاہتا ہے اندازے کے مطابق اللہ رب العالمین ناصل کرتا ہے کیوں اس لئے کہ دیکھیں آیت کا آخر میں اس لئے کہ اِنَّهُ بِعِبَادِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ اس لئے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی حالتوں سے باخبر ہے جی ہاں کتنی اہم باتیں دیکھ لیجئے اللہ رب العالمین جانتا ہے کس کو کتنا دینا ہے اور کس کو کتنا دیں گے تو اس کے لئے اچھا ہے کس کو اگر کم دیں گے تو اس کے لئے اچھا ہی ہے کس کو اگر زیادہ دیں گے تو اس کے لئے خرابی ہے یہ اللہ رب العالمین جانتا ہے اس لئے اللہ رب العالمین کیا کرتا ہے ایک اندازے کے مطابق اللہ رب العالمین ایک حساب سے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے کم دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اللہ رب العالمین بے حساب دیتا ہے بے شمار دیتا ہے رزق کے مسئلے کو سمجھنے کے لئے پانچویں بات آپ یہ جان لیں کہ کسی انسان کو زیادہ اگر روسی مل رہی ہے کوئی انسان خوب پیسہ کمارا ہے تو ہم اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دیکھو اللہ اس سے کتنا راضی ہے اللہ اس سے کتنا خوش ہے کہتے ہیں کہ نہیں ہم اور آپ کہتے ہیں کہ بھائی میں تو جمعہ بھی پڑھتا ہوں میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں لیکن میں محنت بھی کرتا ہوں لیکن میری روسی میں برکت ہی نہیں میں اتنا کماتا ہوں لیکن جو ہے پتا نہیں اللہ مجھ سے ناراض ہے اور فلح آدمی ایک کافر ہے مشرق ہے کبھی نماز نہیں پڑھتا کبھی مزی نہیں جاتا کتنا خوش نصیب ہے اللہ اس سے کتنا راضی ہے اللہ اس سے کتنا خوش ہے کہ اللہ اس سے اتنا مال و دولت دے رہا ہے میرے دوستو یہ ہماری سوچ غلط ہے اور اس کے نکال نہیں پڑے گی یاد رکھ لیجئے کسی انسان کو دنیا میں زیادہ روسی مل رہی ہے خوب پیسے یہ مل رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ اس سے راضی ہے اس کا یہ مطلب قطع نہیں ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے جس طرح سے کوئی بہت زیادہ مالدار ہوتا ہے کوئی کم ہوتا ہے کوئی نہیں ہوتا ہے کسی کا نہیں ہوتا ہے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں یاد رکھنا دنیا جو ہے اللہ رب العالمین اسے بھی دیتا ہے جسے پسند کرتا ہے اور دنیا اسے بھی اللہ رب العالمین دیتا ہے جسے پسند نہیں کرتا ہے سن لیجئے اللہ رب العالمین روزی کشادہ روزی بے حساب رزق اسے بھی دیتا ہے جسے پسند کرتا ہے اور اسے بھی دیتا ہے جسے پسند نہیں کرتا ہے بھلا بتلائیے کہ قارون جو خسانوں کے ساتھ زمین میں دھسا دیا گیا اور اس کی اتنے زیادہ خسانے تھے کہ اس کی چابیہ ہی کئی گدھوں کے اوپر لات کر کے لے جایا جاتا تھا کیا اللہ اس سے راسی تھا اگر اس قارون سے اللہ راسی ہوتا تو زمین میں اللہ اسے دھسا تھا نہیں نا تو اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا اللہ اسے بھی دیتا ہے جسے پسند کرتا ہے اور جسے پسند نہیں کرتا ہے لیکن دین اور ایمان اللہ ابو العالمین صرف اسے دیتا ہے جسے پسند کرتا ہے دین اور ایمان سب کو نہیں ملتی ہے یہ بات ہم اور آپ سوچیں اگر ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق مل رہی ہے تو سوچ لیں کہ اللہ ہمیں پسند کر رہا ہے دنیا کے پیچھے مت جائے کتنی اہم باتیں دیکھ لیجئے اس کے بعد چھٹی بات اس سلسلے میں وہ یہ کہ اگر آپ کے پاس ایک دن کا کھانا پانی موجود ہے نا تو پوری دنیا کی دولت آپ کے پاس ہے اللہ اکبر آج اگر ہم اور آپ یہ چیز سوچنے لگے تو یقین مانئے کہ کبھی بھی اللہ کا ناشکریہ نہیں کریں گے ایک دن کا اگر کھانا پانی ہے تو یہاں جتنے سارے لوگ بیٹے ہوئے ترمیسی کی یہ حدیث ہمیشہ یاد رکھے ہمیشہ جنابی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی انسان اس حالت میں صبح کرتا ہے کہ معافن فی جسدی وہ صحت و تندرست ہے غور سے سنیے گا تم میں سے کوئی انسان اس حالت میں صبح کرتا ہے کہ معافن فی جسدی وہ صحت و تندرستی کے ساتھ ہے الحمدللہ ہم اور آپ جتنے سارے لوگ بیٹے ہوئے ہیں اللہ نے صحت و تندرستی کے ساتھ رکھا ہے کیا یہ کم ہے آگے سنیے جنابی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آمینن فی سربی اپنے خاندان میں اپنے شہر میں اپنے گھر میں امن و آمان کے ساتھ ہے کوئی لڑائی نہیں کوئی جھگڑا نہیں امن و آمان کے ساتھ ہے چین و سکون کے ساتھ ہے اور تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اندہو قود و یومی اور ایک دن کا کھانا پانی اس کے پاس ہے ایک دن کا کھانا اور پانی اس کے پاس ہے تو جنابی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو گویا ہے کہ اس انسان کے لیے ساری دنیا جمع کر دی گئی ہے اللہ اکمر ہمارے پاس ساری دنیا ہے اور ہم اللہ کی ناشکلیاں کرتے رہتے ہیں ہم امن و آمان کے ساتھ ہوتے ہیں اپنے گھر میں صحت و تندرستی کے ساتھ ہوتے ہیں اپنے گھر میں ایک دن کا نہیں کئی کئی دن کا اناج ہمارے پاس ہوتا ہے لیکن پھر بھی ہم اور آپ یہ کہتے نہیں تھکتے ہیں کہ اللہ نے بہت پریشان کر دیا میں بہت پریشان ہوں یہ جب سے لوگ ڈاؤن لگا ہے میں بہت پریشان ہو گیا ہوں میرے دوستو پریشانی ہے یقیناً ہے لیکن ایسے وقت میں اپنے دین اور ایمان کو بچانے کی ضرورت ہے اپنے عقیدوں کو بچانے کی ضرورت ہے دیکھ رہے ہیں کہاں ہم اور آپ روتے ہیں کہاں ہم اور آپ رزق کے مسئلے کو لے کر پریشان ہیں دو سال سے یہاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا ہے کہ جس کے پاس ایک دن کا کھانا ہے پوری دنیا اس کے پاس ہے اللہ اکبر ہمارے پاس پوری دنیا ہے ہمیں احساس نہیں ہے کتنی بڑی چیز ہے ساتھویں چیز چلیے اس سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم دین پر عمل کریں گے دکان چھوڑ کر کے نماز کو آئیں گے مسجد میں آئیں گے جمعہ کے لئے پہلے آ جائیں گے تو ہمارا رزق کم ہو جائے گا حقیل نہیں ہے بات ہماری گرہاک ختم ہو جائے گی پتہ نہیں ہمارا گرہاک جو ہے کدھر چلے جائے گا اسی لئے ہم اور آپ دکان چھوڑ کر کے مسجد میں آنا نہیں چاہتے ہیں جانتے ہیں یہ بات آپ اپنے ذہن و دماغ کے اندر لکھ لیں کہ رزق بازار میں نہیں رزق یہاں ہے جی ہاں سننے جی رزق بازار میں نہیں ہے ہمارا رزق ہوا نہیں ہے ہمارا رزق یہاں ہے یعنی کہ اللہ رب العالمین کے پاس ہیں ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا رزق ہمارے دکان کے اندر ہے نہیں میرے دوستو یہ تو اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے واقعے کے ساتھ میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ بازار میں ہمارا رزق نہیں ہے ہمارا رزق تو اللہ رب العالمین کے پاس ہے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے اندر خطبہ جمعہ دے رہے تھے خطبہ جمعہ جب دے رہے تھے تو جمعہ کے دوران ہی تجارت کا ایک قافلہ آ گیا مدینہ کے اندر ہم اور آپ جانتے ہیں کہ مدینہ کے اندر کیسی غربت تھی لوگ کتنے پریشان رہا کرتے تھے کھانے پینے کی تنگی صحابہ اکرام کو کتنی تھی جیسی قافلہ تجارت کا قافلہ مدینہ کے اندر آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے جو لوگ تھے دوڑتے ہوئے چلے گئے لوگ مسجد سے نکل گئے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے رہے اور آپ کے سامنے میں صرف بارہ لوگ بچیا تھے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے روایے تھے سارے کے سارے لوگ نکل گئے اور رزق کے لئے تجارت کے لئے نکل گئے اور انہوں نے یہ سوچا کہ اگر میں اب نہیں جاؤں گا اگر ہم اب نہیں جائیں گے تو لوگ جو ہے سارا کا سارا خرید لیں گے پھر تو ہمارے لئے کچھ بچے گا نہیں پھر میں کیا کماؤں گا جانتے ہیں یہ سوچتے ہوئے نکلے ادھر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر یہ آیت ہی اتار دی کہ کہ اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی تجارت آیا یہ لوگ آپ کو چھوڑ کر کے چلے گئے اس حال میں کہ آپ کھڑے کھڑے خطبہ دے رہے تھے اے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کے پاس جو ہے خیر من اللہ و من التجارہ وہ لہو لعب سے وہ تجارت سے کہیں زیادہ بہتر ہے واللہ خیر و راسقین اور سب سے بہتر روسی دینے والا اللہ ہے جی آہ سن لیجئے ہماری روسی روٹی دکانوں کے اندر نہیں ہے ہم اس لیے نہیں آتے ہیں کہ ہمارا گراہت کسی دوسرے دکان میں چلا جائے گا اگر ہم اپنے دکان کو اس لیے نہیں بند کرتے ہیں کہ پتا نہیں میں کیا کماؤں گا یہاں تو اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے کہے لوگو روسی وہاں نہیں اللہ رب العالمین کے پاس ہیں کاش کہ ہم اور آپ یہ سمجھے میرے دوستوں یاد رکھ لیجئے کہ روسی بازار کے اندر نہیں ہے روسی یہاں پر ہے یہاں سے روسی تقسیم ہوتی ہے اور ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دین پر عمل کرنے سے نمازوں کو جانے سے ہماری روسی میں کمی ہو جائے گی ہماری روسیوں کے اندر جو برکت نہیں ہے میں ریزن ہی ہے کہ آسان ہوتی رہتی ہے ہم سنتے رہتے ہیں دکان بند کر کے نہیں آتے ہیں محسن صاحب کیا کہتے ہیں حیال الفلاح کامیابی کے طرف آو کون سے کامیابی دنیا کے بھی کامیابی آخرت کی بھی کامیابی ہم اور آپ یہ سوچتے ہیں وہ محسن صاحب پتا نہیں کیا پکارتے ہیں کتنی اہم اہم باتیں ہیں ان چیزوں کو جانا بہت زیادہ ضروری ہے اور یہ تصور جو ہے اپنے دماغ سے نکال دیجئے کہ جو دین پر عمل کرے گا وہ کما نہیں سکتا ہے وہ جو ہے دنیا کے اندر ترقی نہیں کر سکتا یہ بات بہت مشہور ہے حضرت ابوبکر سے کوئی زیادہ مالدار ہو سکتا ہے حضرت عثمان غنی جن کا لقبی پڑ گیا غنی مالدار ان سے بڑا کوئی کرول پتی عرب پتی ہو سکتا ہے بھائی وہ دین پر عمل کر کے ترقی کیے کی نہیں کیے ہم اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ دین پر عمل کرنے سے ترقی نہیں ہوگی دین پر عمل کرنے سے ہی ترقی ہوگی اس کی مثال جو ہے حضرت عثمان غنی ہے اس کی مثال امہ خدیجہ رسی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اس کی مثال عبد الرحمان بن عوف ہے اس کی مثال حضرت ابوبکر ہے اور بے شمار صحابہ اکرام ہیں جو دین پر عمل کر کے حلال اور حرام کا خیال کرتے ہوئے دنیا کے اندر بے حساب دولت کم آیا تو یہ تصور اپنے ذہن و دماغ سے نکال دیجئے ہم اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ آج کل دین کے مطابق تجارت کرنے سے کمائی کرنے سے ہم جی نہیں سکتے ہیں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی اب بتلائے کسی کو بھائی یہ تو حرام ہے نہیں کرنا چاہے بہت آیا بڑا حرام کا فتوہ دینے والا اگر ہم حلال کو اپنائیں گے تو ہم کیا کمائیں گے بھوکے مر جائیں گے کتنے سارے لوگ کہتے ہیں مولی صاحب کی بات سنیں گے تو بھوکے مر جائیں گے رہے وہ سب سننا نہ کو جو آیا کر لوگ کو اس بات کے فکر ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کمارے ہیں کیا نہیں کمارے ہیں اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ ایک زمانہ ایسا ہے گا کہ لوگ مال اور دولت اس طرح سے کمائیں گے بس انہیں کمانا مقصود ہوگا وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ حلال سے کمائی کر رہے ہیں یا پھر حرام سے کمائی کر رہے ہیں یہ سب نہیں دیکھیں گے بس کمانا ہے کمانا ہے تو یاد رکھ لیجئے حرام چیزوں کے اندر برکت نہیں ہے آپ خوب کمالیجئے کرور پتی بن جائیں آپ آپ جو ہے عرب پتی بن جائیں لیکن آپ کے رسک کے اندر برکت نہیں ہوگی سن لیجئے آج کے لئے ہم اور آپ دیکھتے ہیں کوئی انسان ہوتا بہت مالدار ہوتا کوئی کافر ہوتا مشک ہوتا بہت پیسے والا ہوتا کیا بولتا ذہنی سکون نہیں ہے مجھے انسان وہ مال کمال ہے تھا راتوں میں نہیں سوتا وہ انسان کیا فائدہ ہے ایسی مال اور دولت سے انسان عرب پتی ہے لگ پتی ہے لیکن جسمانی صحت نہیں ہے اسے کیا فائدہ نہ دھر کے اندر چین و سکون ہے نہ جسمانی طلبہ اسے چین و سکون ہے کیا فائدہ ہے ایسی دولت سے میرے دوستوں کہتے ہیں کہ اگر تم شریعت کے مطابق تجارت کروگے تو پھر تم بھوکے مر جاؤگے جانتے ہیں حرام چیزوں کے اندر برکت نہیں ہے میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں اور یہ مثال ہمیشہ یاد رکھنا ہمیشہ یاد رکھنا بہت بڑی میں مثال دینے جا رہا ہوں بہت بڑی مثال دینے جا رہا ہوں ہم اور آپ یہ کہتے نہیں تھکتے ہیں دینے جا رہا ہوں سارے کے سارے لوگ سمجھ جائیں گے اس کو آپ نے کتہ کو دیکھا ہوگا کتیہ کو کتیہ کتنے بچے کو جنتی ہے ایک مرتبہ میں کم سے کم آٹھ نو دس پانچ چھے چھے بچوں کو جنتی ہے کتیہ جنتی ہے کی نہیں جنتی ہے اور ایک بکری ہے وہ کتنے بچوں کو جنتی ہے ایک مرتبہ میں ایک زیادہ زیادہ دو دنیا کے اندر اگر دیکھا جائے تو کتے اور کتیا یہ زیادہ ہونا چاہیے تھا اس لئے کہ کتے تو ایک مرتبہ میں آٹھ آٹھ دس دس بچے پیدا کرتی ہیں ہے کی نہیں ہر جگہ کتے کتے نظر آنے چاہیے تھی لیکن یہ اللہ رب العالمین کی خدرت کا کرشمہ دیکھ لیجئے حلال کی برکت دیکھ لیجئے کہ بکری ایک بچے کو یا دو بچے کو جنتی ہے لیکن بکری کا گوشت انسان کھاتا بھی ہے بکریہ مرتی بھی ہیں لیکن بکروں کی نسل اور بکریوں کی نسل کبھی ختم نہیں ہوتی ہے اللہ اکبر کس میں برکت ہے حلال میں برکت ہے یا پھر حرام میں برکت ہے فیصلہ آپ کے ہاتھ میں اگر وہ ایسا ہوتا حرام سے انسان ترقی کر سکتا تو حرام جانوری ہر جگہ ہوتے تھے ایک مرتبہ میں سور پتہ نہیں کتنے کتنے بچے پیدا کرتی ہے لیکن وہ چیز ہے حرام چیزیں ہمیشہ نہیں رہتی ہیں سن لیجئے اگر کوئی انسان حرام کماتا ہے ادھر سے کماتا ادھر سے گاب ہو جاتا ہے اور حلال حلال چیز ہی میں برکت ہے میرے دوستو حرام میں نہیں ہے اسی کے ساتھی اور ایک دوسری مثال بھی سن لیجئے عرب کے ایک شخص سے کسی نے کہا کہ اللہ نے ہمارے لئے بہت سارے چیزوں کا حرام کر دیا حلال چیزیں بہت تھوڑی ہیں تو انہوں نے کہا بے قوف حرام چیزیں بہت کم ہیں حلال چیزیں زیادہ ہیں اور کہا کہ دیکھو حرام کے مقابلے میں حلال کتنا ہے جانتے ہوں اتنا ہی ہے جتنا کہ سمندر ہے اور ایک شراب ہے شراب کتنی ہے شراب کی حقیقت کتنی ہے کتنی تھوڑی سی چیز ہے اور سمندر اللہ اکبر اس کی کوئی نہ ابتداء ہے نہ کوئی انتہائے بیت آشا ہر طرف سمندر ہی سمندر ہے زمین کے اوپر تو چار ہی سو میں سے تین ہی ساتھ تو سمندر ہی ہے اتنا حلال ہے اور حرام بلکل تھوڑا ایسا ہے اللہ اکبر پینے کے لئے اللہ نے کچھ چیزوں کو حرام کیا باقی تو ہر چیز کو اللہ نے ہمارے لئے حلال ہی کیا اب کتنا پییں گے کھانے کے لئے اللہ رب العالمین نے کچھ چیزوں کو حرام کیا باقی ساری چیزیں حلال ہیں کتنا انسان کھائے گا حلال میں ہی برکت ہے یہ کہ ہم اور آپ رزق کی اگر تاخیر ہو جائے تو صبر اور شکر سے کام لیں آپ محنت کر رہے ہیں آپ ہم محنت کر رہے ہیں لیکن آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ یار میری ترقی نہیں ہو رہی ہے میں اچھا کمان نہیں رہا ہوں آخر کیا وجہ ہے تو یاد رکھ لیجئے اگر رزق میں تاخیر ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ آپ کو روزی روٹی نہیں دینا چاہتا ہے آپ جو ہے محنت کرنا بند کر دیں نہیں اللہ رب العالمین اللہ علیہ وسلم کا ہمارے لئے پیغام ہے یہ نصیت ہے کہ اے لوگوں رزق کی تاخیر کہیں تمہیں حرام کاری اور معاصیت کے طرف نہ لے جائے یعنی تاخیر ہو گئی ہے دیری ہو رہی ہے آج کل ہم اور آپ خوب کمانا چاہتے ہیں محنت بھی کر رہے ہیں لیکن ترقی نہیں ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں روزی روٹی نہیں دینا چاہتا ہے اللہ رب العالمین ہمیں مال اور دولت دینا نہیں چاہتا ہے یہ مطلب نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین کہ کوئی اس کے اندر مسئلت ہوگی اسی لئے اللہ رب العالمین کے گھر میں ہمارے لئے دیر ہو رہی ہے اس کے بعد دسوی بات اس سلسلے میں وہ یہ کہ میرے دوستو ہم اور آپ یہ سب سے اہم مسئلہ ہے یہ سب سے زیادہ اہم مسئلہ ہے کیا ہے ہم نے اور آپ نے دکان کھولی اور جب دکان کھولی تو مسلمان کیسے بولیں تو دکان کھولتے ہی چھے میں روزانہ لاکھ روپیان کما لینا چار دن پانچ دن کوئی کشتومن نہیں ہے تو دکان بند کر کے بھاگ جاتا ہے کوئی مسلمان لہتا اس کی دکان اچھی خاصے چلتی رہتی جاتے جاتے کوئی انسان نیمبو کھا کر پھیک دیا اب وہ انسان صبح میں پریشان میرے دکان کے سامنے میں نیمبو کوئی پھیک دیا جادو کرا دیا کوئی عورت بیٹھے تھی اس کے بیٹھنے سے اس کے جسم سے یا اس کے جیم میں پاکٹ میں سمجھلی جی کمکمے ہیں اب وہ گر گیا تو انسان پریشان ایسا ہی ہوتا ہے نا کسی سمجھلی جی کوئی بلی بھاگ رہی تھی کتے نے اسے مار دیا اب وہ وہاں پڑا ہے کسی انسان کے دکان کے سامنے میں ارے ارے میرے دکان پر جادو کرا دیا مولانا کیا کروں میں پریشان ہو جاتے سن لی جی ان تمام باتوں سے ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی انسان آپ کی روزی روٹی کو روک لے ایسا نہیں ہو سکتا سن لی جی ایسا نہیں ہے کہ جادو کرا کر کے کوئی انسان آپ کے گرہاں کو بھگا سکتا ایسا نہیں ہو سکتا کیوں اگر آپ کو میری باتوں پر یقین نہ ہو تو آپ ایک دعا یاد کر لی جی کونسی دعا وہ دعا جو نماز کے بعد ہم اور آپ پڑھتے ہیں اللہم اللہ کیا ہے کیا ہے اللہ جسے تو دینا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا ہے اور جسے تو نہ دینا چاہے اسے کوئی عطا بھی نہیں کر سکتا ہے اللہ اکبر کاش کہ ہم اور آپ یہ عقیدہ مضبوط رکھیں اور یہ آج کل اس عقیدے کو ہمیشہ یاد رکھنا اور مضبوط کرنا ضروری ہے کوئی ایسی طاقت نہیں رکھ سکتا ہے یا نہیں رکھتا ہے کہ وہ انسان ہمارے روزی روٹی کو روک لے ہمارے دکان کو بند کرا دے ہمارے کسٹمر کو ہمارے گراہ کو بھگا دے ایسا ہی بہت سالوں پتہ نہیں کیا گیا کرتے یاد رکھ لیجئے کسی انسان کے اندر اتنی طاقت اور قوت نہیں ہے کہ وہ انسان کسی بھی چیز کے ذریعے ہمارے روزی اور روٹی کو روک لے لہذا کیا پتہ چلا پتہ یہ چلا کہ اگر ہم اور آپ چاہتی ہیں کہ ہمارے رزق کے اندر اگر برکت آئے ہمیں زیادہ روزیہ ملے تو ان دس باتوں کو آپ یاد رکھیں آپ کامیاب رہیں گے اس کی علاوہ بھی بہت ساری بات ہیں یہ تو تمہید تھی انٹروڈکشن تھا رزق کا اگلے خطوے جماعہ کے اندر ہم آپ کو یہ بتلائیں گے کہ کون سا ایسا نسخہ ہے کون سا ایسا ٹوٹکا ہے کہ اگر ہم کرنے لگے تو ہمارے رزق میں برکت آ جائے اور اگلے خطوے جماعہ میں جلدی آئیے گا میں چھوٹی سی ایک ایسی دعا بتلاؤں گا سات کلمے ہیں اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو انسان ہو کلمہ ادا کرے گا اللہ خود کہتا ہے کہ جا میں نے تسے رزق دیا ہم لاہوہ آج کل ہم کو اور آپ کو اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے تو اگلے خطوے جوا میں حاصل رہیے آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو اور آپ کو سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائیں آمین